نمشکار استقبال ہے آپ سب کا ڈی این این میں میں ہوں ڈاکٹر راکیش پاٹھک سوال تو پوچھیں گے میں آج بات کریں گے کہ ایسے سوال کی جو آدھی دنیا کی نمائندوں سے تعلق رکھتی ہے یعنی مسجد میں محلاؤں کی پرویش کو لے کر دیش کی مسجدوں میں سمدائی کی محلاؤں کی پرویش کو لے کر سپریم کورٹ نے کندر سرکار سمیت چار سنستھاؤں کو نوٹس جاری کیا ہے اس نوٹس میں کورٹ نرچاس اپتا ہمیں جواب مانگا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا جب کسی دھرم وشیس کے سمویدنشیل معاملے میں سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر جواب مانگا ہو اس کے پہلے بھی مندر اور مسجدوں سے جوڑے انی مسئلوں پر سپریم کورٹ نے سختی دکھائی ہے آج ہم چرچہ کریں گے اسی مددے پر لیکن اس کے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ایک ریپورٹ پر چیرش کورٹ نے مسلم محلاؤں کے مزدد میں پرویش کو لے کر سختی دکھائی ہے اور اس میں کیندر سرکار پر بھی سوالیا نشان لگاتے ہوئے پوچھا ہے کہ اس میں کیندر کی بھومی کا کیا ہے دراصل مزددوں میں محلاؤں کے پرویش کی مانگ اٹھاتے ہوئے پونے کے ایک دمپتی نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی یاچکہ میں یہ بھی دلیل ہے کہ پویتر قرآن اور محمد صاحب نے محلاؤں کے مزدد میں پرویش کا کبھی بھروت نہیں کیا یاچکہ میں کہا گیا ہے پورشو کی طرح محلاؤں کو بھی اپنی دھارمک مانتہ کے آدھار پر پراتھنا کا ادھکار ہے اس وقت ان مزددوں میں محلاؤں کو پرویش کی انومتی بھی جاتی ہے جن کا پربندن جماعت اسلامی کے عدین ہے لیکن سنی مت کے انپنتھوں کی مزددوں میں محلاؤں کا پرویش ورجت ہے جن مزددوں میں محلاؤں کو پرویش کے اجازت ہے وہاں بھی ان کے پربیش اور نکاس کے لیے الگ دروازیں ہیں اور ان مزددوں میں ان کے لیے الگ سے نماز پڑھنے کی دیوستہ ہوتی ہے ان مزددوں میں بھی پرشو کے ساتھ نماز کی انومتی نہیں دی جاتی ہے اس طرح کا لینگ ایک بھیدھاؤں نہیں ہونا چاہیے پویتر شہر مکہ میں بھی محلاؤں اور پرشو کے بیچ اس طرح کا کوئی بھیدھاؤں نہیں ہوتا ہے سروچ نیالی نے اس یاچکہ پر کنڈر سرکار سے جواب مانگا ہے کورٹ نے نیشنل کمیشن فار گومن سینٹرل وقف کانسل اور آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بوٹ کو نوٹس زاری کیا ہے اور کورٹ نے چار ہفتوں میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے یہ پہلا ایسا ماملہ نہیں ہے اس کے پہلے بھی کیرل کے سبری مالا مندر میں محلاؤں کے پرویش کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے محلاؤں کے ادھکاروں کی بات کہی گئی اس کے بعد کیرل کے ہی ایک مسلم محلہ ادھکار سنگٹھن محلاؤں کے پرویش کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کرنے کی بات کہی تھی بومبائی کے حاجی علی درگاہ کے اندرونی حصے میں پرویش کو لے کر بھی محلاؤں نے آندولن کیا سال دوزار سولہ میں مہراشت کے شنی شنگنہ پرو میں بھی محلاؤں نے پرویش کا ادھکار مانگا بومبائی ہائی کورٹ نے پرویش کی انومتی دی محلاؤں کے پرویش کی مانگ پر شیرشکورٹ کے نوٹس پر سرکار اور سنستھاؤں کو جواب دینا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سر وہ پر ہی ہوگا لیکن محلاؤں کے ادھکاروں کے دائرے میں آنے والی اس طرح کی مانگیں لوگوں کو سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہیں ڈیسک ریپورٹ ڈی این این تو محلاؤں کو مشجد میں پرویش کرنے اور عبادت کرنے کی اجازت کا ماملہ ایک بار پھر سے سرگرم ہے پنے کے ایک دمپتی نے اس ماملے میں سپریم کورٹ میں فریاد لگائی ہے اور سپریم کورٹ نے کے اندر سرکار سہیت تین اور پکشوں کو نوٹس جاری کر دی ہیں جس میں نیشنل کانسل فر وومن مسلم پیسٹن اللہ بورڈ اور وقف بورڈ شامل ہے دیکھنا ہوگا یہ سبی سنستھائیں کیا جواب دیتی ہیں اور آج اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تین خاص مہمان موجود ہیں شکشہ وید ڈکٹر ارشی گوہر ڈک صاحبہ آپ کا سواگت استقبال ہے کانگریس کے پروپتہ شہریار خان صاحب شہریار جی آپ کا بھی سواگت ہے اور ورش پترکار راجنہ تکسم ایک شک وشلے شک زفر عالم خان صاحب زفر جی آپ کا بھی استقبال ہے چونکہ بات خاتون کی چل رہی ہے خاتونوں کی چل رہی ہے محلاؤں کی چل رہی ہے اور انہیں اپنی عبادت گاہ میں اپنے خدا سے عبادت کرنے کا موقع انہیں مسجد میں جا کر ملے برابری کے حق کے ساتھ اس کو لے کر دیش کی سب سے بڑی عدالت میں فریاد لگائی گئی ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں عورتوں کی طرف سے محلاؤں کی طرف سے ان کا کیا پکش ہے ڈاکٹر عرشی گوھر صاحبہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ معاملہ ہے کیا ہو دیکھیں بسکلی اسلام کی جب بھی بات ہوتی ہے اسلام میں کسی طرح کا کوئی ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں کیونکہ اسلام جس سچویشن میں آیا وہ ایسی سچویشن تھی نہیں تھی عورتیں لٹریلی روٹ پہ تھی اسی حساب سے پھر ہمارے جو رسول پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہم انہوں نے جتنے بھی رولز بنائے اسلام میں اگر شریعت دیکھیں قرآن دیکھیں حدیث دیکھیں کوئی بھی ایسا رول نہیں ہے جس میں کسی بھی طرح کا دیفرینسییشن یا ڈیمارکیشن ہو لیڈیز اور جنس کے بیچ میں اور جب شروع ہوئی نماز اور جتنا بھی یہ ہے کہ مسجدوں میں عورتیں نہیں جاتی ہیں اس میں صرف ایک ریزن ہے پردہ کسی طرح کا کوئی پروہیبیشن نہیں ہے قرآن کے نہیں جا سکتی جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ایک رول ہے کہ اگر ایک میل میمبر اور ایک فی میل میمبر ساتھ نماز عدہ کر رہے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے نماز عدہ کر سکتے ہیں کوئی اس میں منع ہی نہیں ہے لیکن ان کو دس قدم کا دس قدم کا اور وہ بھی میں یہ بات جسٹیفائی کر دوں کہ اس کے پیچھے کسی طرح کا یہ نہیں ہے کیونکہ میل ہے تو وہ آگے پڑھے گا اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہے اور وہ ہے پردہ اور اسی لیے اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑی مسجد ہے ایسے تو مسلمانوں میں تہتر فرقے ہیں لیکن خانہ کعبہ جس کے اوپر سارے مسلمانوں کا مکمل یقین ہے وہاں جب حج کے لیے اکھٹا ہوتے ہیں پوری دنیا سے لوگیں اکھٹا ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کوئی سیپریشن نہیں ہے کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے سارے ارکار لیڈیز اور جین ساتھ ساتھ ہی ادا کرتے ہیں تو پھر یہاں ہم کیوں پروہیبیشن لگا رہے ہیں کسی بھی طرح کا اسلام کے حساب سے میرے حساب سے بھی پروہیبیشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رسول کے سوانے میں بھی نہیں تھا جی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسا نہیں تھا اور خانہ کعبہ خدا کا گھر وہاں پر جب ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں اپنے مالک سے بات چیت کر سکتے ہیں ایک ساتھ تو ہندوستان میں یہ کیوں ممکن نہیں ہے زفر عالم خان صاحب آپ صحافی ہیں پترکار ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جیسا کہ دکٹر عرشی خان عرشی گوھر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھیدبھاؤ قرآن میں نہیں ہے خانہ کعبہ میں نہیں ہے تو یہاں کیوں ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ سے مجھے دکھ رہا ہے جو آج یہ پل گیا ہے نہیں تو ایسا کہیں پہ پابندی نہیں ہے عورتوں کے مسجد کے انتہانے کر بھوپال کی تین بڑی مسجدوں کو اگر آپ ان دیکھیں تاجل مسائد جامع مسجد میں سب میں عورتوں کے نماز پڑھنے کا انسام ہے عورتوں کے وضو کرنے کا انسام ہے عورتوں کے ٹوائلٹ باتروم ہے نہیں یہ ایک ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا الگ وقت ہے آتی ہیں ایم پی نگر کی مسجد میں جہاں پہ وہ عورتیں آتی ہیں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں جمعی کی نماز بھی پڑھتی ہیں تاجل مساجد میں ایک ساتھ ان کا الگ جگہ ہے وہ پڑھ سکتی ہیں ان کے لیے انتظام ہے پورا جو عورتیں آتی ہیں اس ٹائم پہ آتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں نماز اور ایسی جامع مسجد میں بہت پرانے ٹائم سے عورتوں کا سیپریٹ انتظام ہے سب طریق ہے کا ایم پی نگر میں مسجد ہے جہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ میرے خیال سے عورتیں نماز پڑھتی ہیں آت کی تاریخ میں تین نمازیں خاص طور سے زہر کی اصیر کی دو ٹائم مغرب میں بھی آتی ہیں لیڈیز ان کا الگ سے انتظام ہے ان کا الگ سے وضو خانہ ہے ان کے لیے سارے انتظام ہیں اور وہ پڑھتی ہیں آکے جمعہ کے دن تو میرے خیال سے سات آٹھ عورتیں آتی ہیں وہاں پہ لڑکیں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دس قدم کی دوری بنا کر تو اتنا وہاں پہ جگہ ہے نہیں ان کے لیے ایک الگ سے روم بنا دیا گیا ان کے لیے الگ سے ٹائلٹ بات روم ہیں ان کے لیے الگ سے وضو خانہ ہیں سب سیپریٹ انتظام پر وہ انٹری پوائنٹ ایک ہی ہے ساتھی جاہاں مطلب سب کچھ سیم ہیں بس ان کا نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے روم بنا دیا ہمارے درشکوں کے لیے زفر علم خان صاحب یہ جانکاری کم سے کم میرے لیے تو نہیں تھی اور ہم اپنے درشکوں کو زفر صاحب کے حوالے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھوپال ایک ایسا شہر ہے تحجیب کا شہر یہ تین مسجدوں کی بات کر رہا ہوں میں اور بھی مسجدوں کے اندر اور صرف بھوپال کی بات نہیں کر رہا ہوں دلی کی جامعہ مسجد میں بھی عورتوں کی نماز کا انتظام ہے اور بھی بڑی مسجد ہیں بہت ساری مسجد ہیں کہیں کہیں پہ اس طریقے کی باتیں آتی ہیں جہاں پہ کچھ لوگ جو بہت چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پہ انتظام نہیں ہو سکتا یا وہاں پہ کئی جگہ صرف عورتوں کی بات نہیں کئی جگہ بچوں کو بھی منہ کر رہا جاتا ہے مسجد کے اندر آنے سے اس کا کوئی ایسا بہت زیادہ سختی سے ریزن نہیں ہوتا کیونکہ اسلام کہیں پہ بھی اس چیز کی پابندی نہیں اسلام کے اندر کے عورت مسجد کے اندر نہیں آئے گی عورتیں مسجد کے اندر جیسا عرشی صاحبہ نے کہا ابھی کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بکہ مکرمہ یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا ویسے بھی عام دنوں میں بھی جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر یا کہیں پہ بھی تو عورتیں ساتھ کندے سے گندہ ملا کہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ کوئی پابندی نہیں اور جب وہاں پابندی نہیں ہے تو میرا عیدبار سے کہیں پہ بھی دنیا میں پابندی کوئی اگر لگاتا ہے تو وہ غلط ہے بلکل آپ کی بات سے میں مطمئن ہوں لیکن جو پڑھے کے دمپتی نے یا چکا لگا یہ سپریم کورٹ تک گئی ہے ان لوگوں نے اپنی یا چکا میں اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم عدالت آنے سے پہلے تمام ساری مسجدوں میں بھی فریاد کر چکے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ آدمیوں کے ساتھ پرشوں کے ساتھ نواز عدہ کرنے مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی اجازت ملے جب انہیں تمام مسجدوں میں اجازت نہیں ملی تب وہ دیش کی ملک کی سب سے بڑی عدالت کی چوکھٹ پر پہنچے ہیں شہریہر خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر بھوپال کی بات کر رہے ہیں ڈلی کی جامع مسجد کی بات زفر علم صاحب کر رہے ہیں تو یہ دکھت کہا ہے اگر ہندوستان میں ایسا بھید با ہوئے کہ کچھ جگہوں پر مسجد میں ایک ساتھ جا سکتے ہیں آدمی اور عورت اور بہت ساری جگہیں نہیں جا سکتے تو یہ سمانتہ کیوں نہیں ہو سکتی شہریہر بھائی دیکھئے جتنا محلاؤں کو اسلام میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے شاید اور کسی مذہب میں میرے کو نہیں دیکھتا ہے چھوٹے سے چھوٹے ان کے حق کے لیے حدیث اور قرآن میں پورا کلیئر کیا گیا ہے حق حقوق کو یہ جو پرکرن کی بات کر رہا ہے جو سپریم کورٹ میں اس دمپتی نے دیا ہے تو میرے کو لگتا ہے یہ ضرور پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے کیونکہ زفر صاحب یا میری بہن جو بتا رہی ہیں تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ اسلام میں لیڈیز کو برابر کا حق دیا ہے جو مکہ میں اگر ایک ساتھ ہم لوگ حج اور باقی عبادت کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے دنیا کے ہر کونے میں اس کو اسلام پرمیٹ کرتا ہے اور میری جانکاری میں کیونکہ میں بیلونگ کرتا ہوں ہریانہ سے تو آج بھی وہاں کئی مسجدیں ہیں میرے ددیال میں بھی جہاں پر لیڈیز اور جینٹس ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں کہیں جو بھی یہ چیز بھوپال میں کئی جگہ یا اور ہندوستان میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے جو میرے کوئی ریزن تھوڑا بہت دیکھتا ہے وہ جگہ کی کمی ہے یہ صرف پردیا جو اسلام میں ایک چیز ہے اس کا احتیاط ہے باقی میں ساؤت کی بھی بات بتا دوں وہاں پر بھی برابر سے مسجدوں میں ضرور ان کے ایک راستہ الگ ہے ایک ان کا پڑھنے کی جگہ الگ ہے لیکن ایک مسجد ایک امام ہر جگہ ہے تو اسلام میں ایسا کہیں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے ان نئی لیڈیس نہیں پڑھ سکتی یہ صرف جو بھی پرکرن گیا ہے سپریم کورٹ تھا تو اس میں کیا وہ ہائی کورٹ گیا یا نچلی عدالت میں گیا یا کن مسجدوں میں انہوں نے اپیل کی وہ ان کو بتانا ہوگا وہ اس میں بھی صاف نہیں کیا بلکل تو جیسے political motivated ہے یا اپنے کو limelight میں لانے کے لیے ایک چھوٹا سا cheap publicity ہو سکتا ہے چلی ان کی جو بھی منشاہ ہو فلال ہم اس کو بہت تفصیل سے جا کر سمجھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عرشی گور صاحبہ نبی کریم کچھ اس کے بارے میں قرآن میں کہا ہے انہوں نے کوئی ایسی آیت کوئی ایسا حوالہ دینا چاہیں جس میں عورتوں کے حق کی بات کو بہت صاف طریقے سے کہا گیا ہو جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی سنکھیاں میں لاکھوں کی سنکھیاں میں حدیث ہیں تو حدیث اور قرآن میں بھی بہت ساری آپس میں contradiction ایسے میں آپ لوگ کس سوالے کو ہی صحیح مانتے ہیں اور خاص طور سے عورت کے اس حق کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ نبی کریم نے نہیں جتنے بھی rules اور regulations ہیں اسلام کے سب سے authentic جو ہمارا ریسورس ہے وہ ہے قرآن کریم کیونکہ حدیثیں بہت ہیں لاکھوں حدیثیں ہیں اور حدیثیں کہاں سے مل رہی ہیں ہمیں ان کی authenticity اگر چیک کرنی ہے تو ہمیں source دیکھنا ہوگا لیکن قرآن میں یہ clearly کہا گیا اور قرآن میں کہیں بھی جو بھی rules ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں سورہ نسا کا میں یہاں پر reference دینا چاہوں گی قرآن کا چوتھا سورہ سورہ نسا اور اس میں specifically یہ بولا گیا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں ضروریات زندگی کے لیے جو بھی کرنا چاہیں بس یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ اور یہ بھی جو مسجدوں کی ہم بات کر رہے ہیں بھئی الگ جو مقامات بنائے گئے ہیں عورتوں کی عبادت کے لیے اس کے پیچھے صرف یہی justification ہے کہ ان کا حجاب ان کا پردہ ان کی عظمت برقرار رہے اس میں discrimination کہیں سے کہیں تک نہیں ہے حجاب کے پیچھے کیا منشاہ ہے یعنی اگر پورشوں کی نظر ان پر پڑے گی تو وہ عبادت میں ان کی خلل بھائی distraction بھی ہو سکتا ہے اور basically دیکھئے جیسا میں نے بولا کہ جب اسلام آیا تھا عورتیں لٹریلی سڑک پہ تھی سماج میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور اتنی جہالت پھیلی ہوئی تھی سماج میں کہ لوگ ڈڑتے تھے اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اور خود parents جو ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ختم کر دیتے تھے کیونکہ consequences بہت خراب تھے اور اسی طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے اسلام میں چار نکاح کی بات کی گئی ہے وہ اس زمانے کے حساب سے بات کی گئی ہے کہ اگر عورت زمین پر ہے سڑک پر ہے تو اٹلیسٹ اسے ایک status مل جائے گا وہ عیاشی کے لیے بلکل نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی جو رول ہے اس کے پیچھے reason کیا ہے justification کیا ہے اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ہر چیز آسان کی ہوئی ہے ایون خود رسول اللہ کی بیٹی جو جناب فاطمہ زہرہ وہ خود مسجد میں داخل ہوتی ہیں اور سیکڑوں حدیث ہیں کہ جب وہ آتی احترام دکھانے کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مقام سے تو یہ ہم کہیں نہیں سکتے کہ عورتیں داخل نہیں ہو سکتے بہت بہت اچھا آپ نے حوالہ دیا کہ نبی کریم خود کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے احترام میں اور باقی لوگ بھی یہ اسلام کی طاقت ہے کہ عورت کو برہ برہ کا حق دیا گیا اور اس دور میں اس جمانے میں آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے جب جس حالات میں جن پرشتتیوں میں اسلام کا پرادر بھاو ہوا اور جس طرح سے اس کا پرچار پرسار دنیا بھر میں ہوا اور آج دنیا کا سب سے بڑا مجھب ہے سب سے بڑے مجھبوں میں سے ایک ہے زفر علم صاحب یہ بات صرف اسلام کی نہیں ہے ہم نے اپنے ریپورٹ میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہندووں میں بھی یہ بھید بھاو رہا ہے سبری بالا مالا کا مندر کا معاملہ ابھی تک گرمایا ہوا ہے بڑی مشکل سے پولیس حفاظت کے بیچ دو مہلائیں دو عورتیں ابھی تک سبری مالا کے اندر جا کر پوجا کر سکی ہیں کئی سارے مندر ہیں شنی شنگنہ پور ہیں جہاں مہلائوں کا پرویش برجت تھا دتیا میں دھومہ بطی ماتا کا مندر ان کے درشن کرنے کی منائی ہے ویبھائی تسطریوں کو عورتوں کو لے کر ہمارے سماج کا نظریہ چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا یہ سماج کبھی برابر کا حق نہیں دے پائے گا عورت کو سب سے پہلے اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام جو ہے بہت لچیلا مذہب ہے بہت آسان مذہب ہے مگر اسلام جتنا آسان ہے وہ اسلام جو آسان ہے بہت آسان وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہوا اسلام ہے وہ میرے خوران کا اسلام ہے مگر جو اسلام بہت مشکل دکھائی دیتا ہے وہ آج کل کے جو ملہ مولوی جو کٹھ ملے ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو بہت غلط اس کی ویاقعہ کر کے اس کو بہت مشکل کر دیا جیسے نکاح کا معاملے کے اندر نکاح اتنا آسان چیز بنائی گئی ہے اسلام کے اندر کہ نکاح سے زیادہ آسان بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو بہت آسان مگر جو ملہ کے ہاتھ میں جیسے اسلام آتا ہے تو وہ بدلتا چلا جاتا ہے اور ملہ اسے مشکل سے مشکل کرتا چلا جاتا ہے مگر اگر مسلمانوں کو صحیح اسلام یا دنیا کو اسلام صحیح اسلام دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو مسلمانوں کو نہیں دیکھنا ہوگا دنیا کو ہمیں نہیں دیکھیں ہم غلط ہو سکتے ہم بہت غلط ہیں ہمارے اسلام کو دیکھیں ہمارے نبی کو دیکھیں ہمارے قرآن کو دیکھیں تو ان کو صحیح اسلام کی مل جائے گی میں غلط ہوں بہت غلط ہو سکتا ہوں اور میں اپنے فائدہ نقصان کے حساب سے اسلام کی دیفنیشن دے سکتا ہوں مگر قرآن ترٹس تھے قرآن ایک ہے قرآن کبھی بھی نہیں بدلے گا میرے نبی جو کر کے چلے گا وہ کبھی نہیں بدلے گا اس لئے اگر دنیا کو اسلام دیکھنا ہے اسلام سیکھنا ہے تو میرے نبی سے سیکھیں میرے قرآن سے سیکھیں مجھ سے نہ سیکھیں چھیک بات یہ سبھی دھرموں سبھی مجھبوں کی ویڈمنہ ہے کہ ہندو دھرم میں بھی پندتوں سادو سنتوں اتیادین ہیں تمام وکرتیاں ایسی لادی ہیں جو دھرم کے نام پر ہیں جبکہ دھرم کی مول آف دھرنا میں ہندو جو پرمپرا ہے شاشوت اس کی سناتن دھرم کی جو پرمپرا ہے اس میں بھی نہیں تھی ایسا ہی اسلام میں ہوا ہوگا شہریہر خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس دور میں خاص طور سے ہندوستان کے جب اپن حوالے سے بات کرتے ہیں ہم تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مدھکال تھا مہارا میڈیویل پیریٹ جو ہے مغلوں کا سمائے یا اس سے پہلے کا جو وقت ہے گلام بنش ہے تمام سارے جو بنش آئے تھے یہ بہت ساری کریتیاں اس وقت شامل ہو گئی ہیں آپ کی مذہب میں اور مولویوں کی جو جمعہ داری جو مللاؤں کی جمعہ داری خاص طور سے کٹھ ملوں کی جمعہ داری جو جفر علم خان صاحب طے کر رہے ہیں آپ بھی اس سے اتفاق رکھتے ہیں دیکھیں بلکل یہ اسلام کی بدقسمتی ہے جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ ایسے کچھ ہمارے رہبر رہے ہیں وقت وقت پہ جنہوں نے اپنے پرسنل انٹریس کے حساب سے اسلام کو ڈیفائن کر رہا ہے اپنے راجنیتی کہیں نہ کہیں کسی بھی کال کی بات کر لیں یا بھی برتمان کال کی بات کر لیں تو اس میں جب بھی راجنیتی کرن ہوگا تو اسلام کو وہ اپنے حساب سے اس کی پیروی کریں گے لیکن اسلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے آج کی صورت کے حساب سے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ کس کے کیا حق اور حق ہم میں آپ جانتے ہیں کہ جماعتیں جاتی ہیں تین دن کی جاتی ہیں چالیس دن کی جاتی ہیں چار مہینے چھے مہینے تو اس میں بھی جو جماعت میں جا رہا ہیں گھر کے مکھیہ ہیں اگر وہ تو ان پہ یہ باؤنڈیشن ہے کہ وہ اپنے گھر کی مہیلہ یا بچوں کا اگر وہ چالیس دن میں جا رہا ہیں یا چار مہینے میں جا رہا ہیں تو اتنا ان کا کھانے پینے کا سارا انتظام کر کے گھر سے جائیں گے تو ہمارے اسلام میں ہر چیز کو بڑا کلیرلی اس کے حق حقوق کو لکھا گیا ہے بتایا گیا ہے لیکن یہ اسلام کی لوگ کے چاہے ان کے فتوے بول لیں چاہے ان کے کوئی ایسے پولیٹیکل انٹریس بول لیں اس میں بہ جاتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے میں شکشہ کا اس طرز جیسے اب بڑھ رہا ہے اگر یہ پہلے سے ہوتا تو شاید ہماری اتنی درگتی نہیں ہوتی یہ ہماری بد قسمتی ہے جی جی ڈاکٹر عرشی گوھر صاحبہ جی جیسے ہم لوگ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جکر کر رہے ہیں کہ ان کے وقت میں اور ان کے بعد تک لیکن جب خلافت خلیفہ کی ستہ آئی کیا یہ ویڈمبنائیں یہ وسنگتیاں وکرتیاں سلسلے میں اس کے بعد شامل ہوئیں بلکل کس وقت کے لیے ہم مانے کہ عورت اور آدمی کے بیچ جو فرق جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے برابریک حق دیا تھا وہ ان میں بھیدوا اونچ نیس کا آگئی دیکھیں جب شروع ہوا خلافت جب شروع ہوئی تب اس کا ریزن کچھ اور تھا اس ٹائم جو خلیفہ ہوتا تھا وہ ایک رول موڈل ہوتا تھا پورے سماج کے لیے لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ detorioration ہوتا گیا یہاں تک جیسے کربلا کے واقعے پر پہنچ تو وہ بھی تو خلیفہ تھا اس ٹائم کی ایک بڑی پاور تھا لیکن کیوں کربلا کا مارکہ ہوا اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ اسلام جو اصلی اسلام آیا تھا وہ چینج ہونے لگا تھا کیونکہ اب لوگ اپنے ویسٹیڈ انٹریسٹ کے حساب سے اسلام کو کنورٹ کر رہے تھے اسی لیے رسول کے نوا سے امام حسین کھڑے ہوئے کہ یہ ہمارے نانا کا اسلام نہیں ہے اور آج بھی اسلام میں دیکھئے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تب بھی آپ کو ماننا ہے ماننا ہے نہیں ہم بینا جب تک ہم اگر اس کے پیچھے ریزن ہم نہیں جسٹیفائی کر پا رہے ہیں ہم فوس نہیں ماننے کے لیے تو اسلام کو ہم practically دیکھیں ایک مسجدوں کی بات چل رہی ہے لیکن تمام سارے اور جو مجار ہیں آستان ہیں خان کا ہیں ان میں تو عورتیں جاتی نہیں اور جو بھی جو الگ انتظام کیا گیا تھا اس کے پیچھے جیسے میں نے کہا کہ صرف ایک ریزن تھا پردہ ہجاب کیونکہ اسلام عورت کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے صرف اس لیے اس میں کسی طرح کا کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی کیونکہ مرد افضل ہیں اس میں سروت شکھر کی بجائے راجنہ تک ستہ ہو گئی وہ کھلتیں عطا کرنے لگا سلطانوں کو نواب کو بادشاہ کو اس وقت کہ خلیفہ کے انہیں اگر خلیفہ نہیں بھیجی تو تب تک مغل بادشاہ مغل مغل بادشاہ وں جب مذہب میں سیاست بچھتی ہے تو خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب جب سیاست مذہب میں دخل اندازی کری چاہے کوئی سا بھی مذہب جب خرابی پیدا ہوئی ہے اور ایسا ہی اسلام کے ساتھ ہوا خلافت کے دور کے اندر سیاست زیادہ ہونے لگے خلیفہ اسلام کے راستے سے بھٹک کر سیاست کی طرف زیادہ جانے لگے اور اس دوران پہ یہ چیزیں پیدا ہوئیں وہ کٹھ ملوں کے خلیفہ کوئی فیصلے کرنا ہوتے تھے ان پہ چھوڑے جانے لگے دیر دیل خلیفہ جو ٹائٹ ٹائٹنس رکھتے تھے اس میں جب دیل آنا شروع ہو گیا اس کے اندر جن لوگ اس سیلہ مشورہ کے لئے رکھتے تھے وہ زیادہ سیاسی اپنے اپنے حساب کیا میں جان سکتا ہوں کہ خلیفہ کا جو دور تھا اس وقت عورت کی استیتی کیا تھی خلافت کے دور کے اندر بھی عورت کی استیتی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تھا بہت زیادہ بہت زیادہ بھی اسلام کے اندر جتنی میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے زیادہ حقوق اسلام عورتوں کو دیتا کسی مذہب کے اندر نہیں ہے اور وہ کبھی بھی اس کے اندر کمی نہیں کھائی اور آج بھی نہیں ہے آج اصل میں پرابلم پابندی جیسا کر دیا کہ پالن کرنا آنے بار ہے فتوے کو اس طرح سے پیش کیا جانے لگا کہ یہ حکم نامہ ہے فتوہ تو مشورہ ہے اور وہ بھی جب میں مانگنے جاؤں گا تب دیا جاتا ہے اپنی مرزی سے مفتی فتوہ نہیں دے بھی نہیں سکتا مفتی ہونا ضروری مفتی دگری ہوتی ہے لیکن سفر بھائی بیڈمبنا تو یہی ہے نا کہ جو عام مسلمان ہے جس کے لئے شہر آر بھائی کہ رہے ہیں کہ اشکشہ کے کارن بھی ہے لوگ تو کسی بھی چھوٹے پھوٹے فتوے کو مالک کا حکم ماننے لگتے ہیں کوئی یہ بھی جاننے کوشش نہیں کرتا کہ مفتی کے سوا کوئی فتوہ جاری نہیں کر سکتا اس کو پبلی سٹی دی گئی بیچ میں ہمارے میڈیا کے دوارہ اس طرح فتوے کو ایسا دکھانے لگا ہے فتوہ حکم نام آیا اور اس کو بلکل فالو کرنا ہی کرنا ہے اس لیے فتوے کو جس اس میں سب سے بڑے غلطی میں اپنے علماؤں کی مانتا ہوں کہ جب فتوے کا غلط دھنگ سے بیاکیا شروع ہوئی تو اس کو ہمارے علماؤں کو سامنے آ کر صحیح دھنگ سے بتانا چاہیے تھا کہ فتوہ کیا سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا پھر سرکار نے اس کو عمل میں لائے آپ کی کیا رائے تین طلاق کے بارے کیونکہ قرآن میں اس کا جکر نہیں ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر عرشی خان صاحبہ مجھے عرشی بھار صاحبہ مجھے آپ کریکٹ کریں تین طلاق سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو یا پبلک میں چرچہ کا ویشے رہیں گے سپریم کورٹ میں سرکار گئی سپریم کورٹ اسی پہ اتنی بات رکھے گا جیسے ہمارے فتوہ دینے مفتی میں گیا مفتی کے پاس کی چار بھائی ہیں میرے والد کی پروپرٹی ہے اور اس میں میری ایک بہن بھی ہے یا میرے اور رشتدار ہیں تو چار بھائی پہ ہی ہوگا تو وہ مکمل فتوہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو آدھی اور دوری جان کری دی اب میں بات آج بتاؤ تین طلاق پہ تو تین طلاق پہ بھی یہ اسلام میں بولا گیا ہے تین طلاق ایسا نہیں کہ میری بی بی کھانا نہیں دے رہی یا میرے بات نہیں کر رہی یا میری بات نہیں مان رہی اور میں اس کو غصے میں طلاق 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 بولا اور طلاق ہو گیا اسلام میں وہ کلیر ہے اور وہ ٹائم بانڈنگ ہے جی کہ آج ہو سکتا ہے کہ سیچویشن کے پاس چلنا ہے جی جی ایک بار طلاق بولنے کے بعد اس کا ٹائم میرے کو ایک مہینہ ہے پھر پورا پورا سکتا دیا کی اور برابر میڈیا میں آئے کی وہ بی بین کو مار دیا اور اس نے یہ سب پولیٹیکل موٹیویٹی تھا جی بہت چلتے چلتے آپ سے سوال بہت ہی سنشیپ میں سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے کہ سرکار کہا سپریم کوٹ کا کہنا یہ کہ مندر مسجد تھرڈ پارٹی ہیں مندر کے لئے بھی کہا کہ سنچالن ہم نہیں کرتے سرکار نہیں کرتی تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ سماج خود تائے کر لے کہ عورتوں کو درجہ دینا ہے مسجد میں برابری سے نواز جدہ کرنے کی لئی داخلہ ان کو دینا ہے سپریم کوٹ کیوں تائے کرے اسے نہیں بلکل سماج کو ہی تائے کرنا چاہیے اور پھر کسی بھی اگر ملک کی بات کرے تو ہمارے ملک کا جو آئین ہوتا ہے سب سے بڑا لاؤ ہونی چاہیے تو پھر یہاں مندر مسجد کے لئے کیوں ٹھیکے دار لوگ بن رہے سماج کیا ہے سماج ریپریزنٹیشن ہے ہمارا تو اس میں پروملوم وہی ہے جیسے یہاں پر ڈسکس ہوا کے awareness lack of education ہمیں پڑھنا پڑے گا ہمیں جان پڑے گا کہ بیسکلی کیا ہے rules and regulations وہی پروملوم طلاق میں بھی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پرویشن کیا ہے تو ہماری بس یہی سجیشن ہے کہ aware ہوں لوگ جانے proper reason اور اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ بہت اچھی بات کے ساتھ آج کیس تبدلہ خیال کو روکتے ہیں آج ہمارے پاس وقت بس اتنا ہی ہے ہندوستان کی تمام مسجدوں میں عورتوں کو برابری سے آدمیوں کے ساتھ عبادت کا حق ملے یہ سب کی آواز ہے دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ اس مسئلے پر کیا فیصلہ سناتا ہے یا صرف سماج کے حوالے کر دیتا اس مددے کو فیلال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ عورت اور آدمی کو ہر مجھب برابر کا حق ملنا چاہیے آج کے اس چرچہ میں بس اتنا ہی ہمارے تین خاص مہمانوں کو بہت شکریہ آپ کہیں مت جائیے گا ڈی این این پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے